ایک انسان میں دو انسان ہیں ایک وہ ہے جو بات کر رہا ہے جو بول رہا ہے یہ فرنٹ انڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں صحیح and then there is a you that is inside you اس کی کیا position ہے اس کی کیا dynamics ہے اس کے کیا چلتے ہیں اس پہ مشرق سے مغرب تک ایک عرب گیان ہوں گے جو اپنا گیان باند رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو بتائیں گے inner world کیا چیز ہوتی ہے inner world کیسے manage ہوتی ہے inner world سے کیسے آپ ایک انسان کو پہاڑ پہ کھڑا کر سکتے ہیں اس کو وہ eternal peace دلوا سکتے ہیں so everybody is spilling their beans on it تو اسلام کا تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ یہ جو internal انسان کے اندر کی جو دنیا ہے یہ کیسے حساب کتاب میں چلتی ہے تو میرا تو I think 10 سال پہلے ایک series کی تھی ہم نے مدارج ہے اس میں ایک میرا lecture تھا اس کے cut نکالا تھا انہوں نے اور اس پہ نام لکھ دیا تھا the perfect hints the perfect hints یعنی سب سے کامل اشارے اس پہ میں نے بات کی یہ دھوڑی سی اس کے اوپر کہ انسان کے اندر جو ہے نا آوازیں ہوتی ہیں آوازیں there is a traffic house of voices inside his heart بہت ٹریفک ہوتا ہے آوازوں کا جو ان آوازوں کو پہلے filter نہیں کر سکا نا تو control تو بہت دور کی بات ہے پہلے تو سمجھنا کہ نفس کیسے کھیل رہا ہے اور نفس کے ساتھ کون کھیل رہا ہے اور نفس کس کے ساتھ کتنا کھیل رہا ہے صحیح اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکیں گے نا اس باولے نفس کو like امام حسن بصری رحم اللہ let's say this this untamed camel اس باولے نوٹ کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہو so there are a lot of voices in the heart تو اگر آپ کہیں تو نہیں بالکل کس طرح انسان بڑا اچھا topic ہے کہ کس طرح انسان بچانے کے بھائی میرا نفس جاں کیا رہے میں نے وہی بولا نا کہ نفس کی ایک آواز ہے جو شیطان اس کو وسوے سے دے رہا ہوتا ہے there is a voice inside you that is not your voice that is not اللہ's voice نہ وہ رحمان کی آواز ہے نہ وہ آپ کی آواز ہے وہ شیطان کی آواز ہے صحیح اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ زیو اس فیسو فی سدور ناس اور الکش شیطانو فی ام نیتی ہی کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ الکا کر دیتا ہے آپ کے frame of thought میں جہاں سے آپ کا content originate ہو رہا ہوتا ہے نا آپ کے اندر سے وہاں پر جا کے وہ ایک اپنی بات ڈال دے گا ٹھیک ہے اور thinking process تو وہ ہوتا وسوس ہے مگر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو feeling آ رہی ہے ٹھیک ہے اللہ کہتا ہے سینوں میں ڈالتا ہے وہ وسوس ہے اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم was once walking with his wife احتقاف سے اپنی بیوی بیگم کو آپ گھر چھوڑنے جا رہے تھے ستہا ہے تو دیوہ اپنی بیوی بیگم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو point کر کے clear کیا کہ یہ میری بیوی ہے she is my spouse تو انہوں نے کہا ناؤزباللہ ہم اور کچھ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے بارے میں سیسے تم نہیں سوچ سکتے مگر یجری کم اجری دم وہ خون میں جا کے ایک آئیڈیا پاپ کر سکتے صحیح اور ایک اور آیت میں بھی اللہ فرماتا ہے وَعِدْهُم وَمَا يَعِدْهُم وَسْشَيْطَانُ اللہ غرورہ کہ شیطان کے پاس پاہر ہے to be invisibly hidden in a human body pop out a thought in it that might be completely evil اور وہ آپ کی thought frame کے ساتھ mix ہو کے آپ کے brain کو stimuli دے رہا ہوتا ہے and you don't know کہ اس کے پیچھے source کے آئے ایک traffic یہ ہوتی ہے کچھ لوگ یہ بھی سمجھ رہتے ہیں اللہ کی طرف سے کچھ لوگ نہیں لوگ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے رحمان کی طرف سے intuition آئی ہے کہ مجھے یہ کام کرنی ریسنٹلی ایک I was counselling someone in a relationship تو ایک طرف وہ کہتا ہے کہ I don't want to go into this relationship اور مجھے I want to get rid of this ٹھیک ہے پھر تھوڑک بھائی بھولتا ہے کہ چیزیں اس طرح رہی ہیں مجھے اللہ مجھے لگتا ہے چیزیں اس طرح رہی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے میں کہلوں میں نے کہا یہ تمہ کس نے کہا ہے کہتا ہے میرے دل میں آتی ہے میرے دل میں فیل آتی ہے میں نے کہا یہ کس کی طرح سے آ رہی ہیں اللہ کی طرح سے آ رہی ہیں میں نے کہا شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے تو وہاں وہ انتیوز ہو گیا کہتا ہے یہ کیسے فرق ہوگا میں نے کہا یہی علم آئے گا This is the reason you are here at the counselling session آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کیسے پتا چلے گا تو بھائی تو یہ تو proper علم ہے پڑھنے والا کہ وہ شیطان کی بات کرنے کے انداز کو identify کیسے کرتے ہیں اس نے ان دونوں کے رب کی قسم کھا کے کہا کہ اس درخت کے پاس جانے سے تم دونوں کو پتا ہے کیوں روکا ہے اللہ نے قسم کھا کے کہتا ہے الفاظ کیا بولیں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر کھا ہوں تو اس نے آدم علیہ السلام کو کہا اور امہ ہوا کو کہا کہ قسم کھائی اس نے ان کے رب کے نام کی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نہیں روگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کے پاس جانے سے کیونکہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ تم فرشتے بن جاؤگے یا پھر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی خلود مل جائے گا تمہیں خلدیت مل جائے گی تمہیں ہمیشہ تو یہ دو وصف سے اس نے کیوں ڈالے تو اس پہ کوئیسٹن اٹھتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سائز میں بہت بڑی مخلوقات تھی اس ٹائم اور پراببلی یا آدم اسکن کی بحث کے اندر کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سکن آدم علیہ السلام کو لگتا تھا کہ پراببلی اس ٹیمپری یہ سکولرز نے بات کی اس پہ میں نے نہیں بات کی اس پہ میں نے نہیں بات کی